بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا اندھیرے میں ننگے ہو کر نماز ادا کر سکتے ہیں؟ یعنی اندھیرے میں ظلمت میں سطر کا کیا مسئلہ ہے نماز کے لئے؟ بہت اہم مسئلہ ہے جیسا کہ فتاوہ شامی میں جن نمبر دو صفحہ نمبر چھہتر پہ عبارت موجود ہے وَلَهُ صَلَّ عُرْيَانًا فِي ظُلْمَتِ بِلَا عُذْرٍ لَا تَجُوزُ اِجْمَاعًا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ چاہے آپ اندھیرے میں ہوں چاہے آپ روشنی میں ہوں چاہے آپ لوگوں کے سامنے نماز پڑھیں چاہے آپ اکیلے میں نماز پڑھیں سطر کا چھپانا فرض ہے سطر کا چھپانا ضروری ہے علماء نے اسے شرائط میں داخل کیا ہے اس لئے شرائط اور فرائض میں زیادہ فرق نہیں ہے اس لئے میں نے لفظ فرض کا استعمال کیا اسے دھوکہ مت کھائیے گا تو یہ ضروری ہے اگر آپ اندھیرے میں ہیں تب بھی ضروری ہے یہ کب ہے جب کوئی مجبوری نہ ہو کوئی آدمی ایسا تھا جس کے پاس کپڑے ہی نہیں ہیں بالکل کوئی کپڑے نہیں پہننے کے لئے بھی کپڑے نہیں ہیں تو اس کے لئے ننگے ہو کر نماز پڑھنا جائز ہے کیونکہ مجبوری میں ہے اس کے لئے تو کوئی کپڑا ہی نہیں ہے لیکن ہاں اس کے لئے کوئی انتظام ہو سکتا ہے جیسے پتر وغیرہ یا کوئی اور کپڑے وغیرہ کہیں سے انتظام کر سکتا تھا تو پھر جائز نہیں ہے نماز بلا مجبوری کے جائز نہیں ہے اگر سخت مجبوری ہے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کپڑے ہی نہیں ہیں تو ایسی صورت میں آپ ننگے نماز ادا کر سکتے ہیں وہ بیٹھ کر ادا کرنا بہتر ہے کھڑے ہو کر بھی جائز ہے لیکن بیٹھ کر ادا کرنا چاہیے یہ بھی ایک مسئلہ سمجھنے کا ہے یہ مردوں کے لئے ہے عورتوں کے لئے سب کے لئے مسئلہ آئے اب ذرا سمجھئے سطر کیا کیا ہیں مردوں کے لئے ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا ضروری ہے اس کے بغیر اگر آپ کھلا رکھتے ہیں کپڑے وغیر آپ کے پاس موجود ہیں تو پھر نماز آپ کی نہیں ہوگی جیسے آج کل نوجوان کپڑا پہنتے ہیں پینٹ پہنتے ہیں ناف سے نیچے آدھا سرین نظر آتا رہتا ہے جب سجدے کو جاتے ہیں اور اس کا اوپر والا جو حصہ ساٹھ ہوتا ہے جو کپڑا اوپر پہنتے ہیں وہ کپڑا اور اٹھ جاتا ہے کپڑا اوپر آ جاتا ہے تو جسم نظر آنے لگتا ہے ناف سے نیچے والا حصہ نظر آنے لگتا ہے پھر نماز ان کی گئی اسی لئے اس کا خیال ضروری ہے مردوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ چھپائیں ضروری کی بات ورنہ بہتر ہے کہ کتنا چھپائیں کیا کریں بہتر کی بات نہیں ہو رہی یہاں ضروری کی بات ہو رہی ہے بہتر میں تو مسئلہ پھر بہت سارے ہیں اب ذرا سمجھئے تو مرد کے لئے عورت کے لئے کیا ہے عورت کے لئے صرف تین جگہ کو کھولنے کی اجازت ہے چہرہ اس کان کے لوہ سے لے کر اس کان کے لوہ تک اور یہاں تھوڑی کے نیچے والے یعنی داڑی کے پاس سے لے کر پیشانی تک یعنی جہاں سے بال اگتا ہے اتنا جو چہرہ ہے چہرہ کو کھولنے کی اجازت ہے اسی طرح یہاں پر ہاتھ میں جہاں تک وضو میں سب سے پہلی مرتبہ دھوتے ہیں یعنی جو گھٹنا ہے آپ کا جو یہ ہے ہاتھ کا جو حصہ ہے ٹکھنا ہے ٹکھنوں سے اوپر والا حصہ ہاتھ میں اور اسی طرح پیر میں جو ٹکھنا ہے آپ کا اس سے جو نیچے والا حصہ ہے آپ اتنے ہی حصہ کھول سکتی ہیں تین جگہ ہتیلی یعنی ہتیلی والا ہاتھ والا حصہ پورے ہاتھ کہوں نہیں ہے تک نہیں یہاں تک جہاں تک وضو میں دھوتے ہیں پہلی بار تو یہاں تک دونوں ہاتھ اور دونوں پیر ٹکھنے سے نیچے جہاں تک آپ جو ہے وضو میں دھوتے ہیں جو ٹکھنا ہوتا ہے جہاں پر تصمیعہ بانتے ہیں جہاں پر آپ جو ہے یہ بانتے ہیں موزہ وغیرہ پہنتے ہیں تو جہاں پر آپ کی ہڈی ہے ابری ہوئی ہڈی دونوں طرف ہے اس کے نیچے سے لے کر اس کے نیچے والا حصہ تک اور چہرہ یہ تین چیزیں آپ کھولنے کی اجازتیں کھول سکتی ہیں اس کے علاوہ پورا جسم سطر ہے بال ناک کے علاوہ جو ہے کان ناک تو انچہرے مان گیا کان ہے کان کو چھپانا بھی ضروری ہے بال ایک بھی بال نظر آ جائے پھر نماز گڑھ بڑھ ہو جائے گی اس کی اس لئے بالوں کو بھی اچھی طرح سے چاہے جڑا پان لیجئے یا کہیں پیچھے ڈال دیجئے اور اس کے وہ ماد اڑنی وغیرہ اچھی طریقے سے اڑن لیجئے کپڑا وغیرہ یہ سب ضروری باتیں ہیں تو اندھیرہ ہو یا اجالہ سطر کا چھپانا ضروری ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں